پاکستان کی اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دسمبر سے پہلے تو انتخابات ہونے ہی سکتے ہیں یعنی کہ جو نوے دن کی ایک آئینی قانونی پابندی تھی اس سے آگے انتخابات جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے سید نیر حسین بخاری صاحب سابق چیئرمن سینٹ آف پاکستان سینئر رہنو مائے پاکستان پیپلز پارٹی کے مصد موجود ہے بہت شکریہ بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے سو پھر الیکشن کیا اب فروری میں ہوں گے کیونکہ دسمبر تک تو بڑی واضح ٹائم لائن دے دی الیکشن کمیشنر پاکستان نے کب ہلکا بندیاں ہوں گی کیسے نوٹیفائے ہوگا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا فروری کے الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت تیار تھی الیکشن کے لیے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن جتنا جلد ہو ہو جائیں لوگوں کو اپنی رائے استعمال کرنے کا حق جو ہے وہ مل جائے لیکن یہ الیکشن کمیشن نے کل جو شیدور دیا ہے بیلز پارٹی سمجھے کہ یہ شیدور دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ آئینی تقاضہ نہیں ہے آئین میں اے سچ ڈی لیمٹیشن کی پرویجن کانسٹیشنسز کے لیے نہیں ہے یہ تو جو ہے الیکشن ایکٹ ٹوئنٹی سیمٹین کی سیکشن سیمٹین کے نیچے یہ شیدور دیا ہے دی لیمٹیشنز کا الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی سمجھے تھی کہ جو پریسکرائب ٹائم فریم ہے نائنٹی ڈیز کا اس کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے تھے اور یہ جو الیکشن ایکٹ کی پرویجنز ہیں یہ تو کانسٹیشنل پرویجنز کو اوورائیڈ بھی کرتی تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ یہ سبخاری صاحب آپ کی کیا انڈسٹیننگ ہے ڈیٹ الیکشن کمیشن اف پاکستان دے گی ہے ڈیٹ صدرے پاکستان دیں گے الیکشن کی جنرل الیکشن کی دیکھیں اس کو اگر آرٹیکل فورٹی ایٹ پڑھیں نا آپ نائنٹی سیمٹی تھی کے کانسٹیشن کا اس میں جب ڈیزولوشن ہے تو پھر ڈیٹ تو پریسیڈن کو دینی چاہیے بعد میں انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے لیکن امینڈمنٹ یوں ہے کانسٹیشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ڈیٹ کس کو دینی چاہیے میری سمجھ تو یہ ہے کہ آرٹیکل فورٹی ایٹ ابھی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے الیکشن ایٹ کے نیچے انہوں نے وہ اختیار تو ضرور دیا الیکشن کمیشن اف پاکستان کو ڈیٹ دینے کا سر لیکن جب خیبر پختونخواہ اور پجاب کی اسیمولیاں ڈیزولوڈ گئی تو اس وقت میں یہی گفتگو تھی یہی بحث تھی ماملہ سپریم کورٹ میں گیا پھر وہاں سے سارا ایک واضح ڈیریکشن آئی وہ آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تو اس وقت بھی صدر کا استقاق تھا لیکن اس وقت ایک قانونی طور پر ابھام پیدا کیا گیا اور پھر یہ سارے ماملات الیکشن کمیشن کو سوپ دیے گئے اب یہی کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط کر دیں گے تو پھر یہ کیسے آگے جا کر الیکشن آپ خود انشور کروا پائیں گے وقت پہ اور اب وہی گھڑی آن پہنچی ہے وہ نوے دن کی ہم حد سے باہر جا رہے ہیں جو خدشات تھے تمام لوگوں کی کہ در کے پی پنجاب کے الیکشن وقت پہ نہ ہوئے تو وفاق کے الیکشن بھی وقت پہ آپ لوگ نہیں کروا پائیں گے یہ تو بظاہر اسی طرح بڑھ رہے ہیں اب ہم دیکھیں باریا بات یہ ہے کہ آپ یہ سی کے الیکشن کیوں ضروری ہیں ایک تو بات ہے کانسٹوشنل پرویجن ہے سیکنڈلی یہ سسٹم کی کانٹینیوٹی نہیں رہے گی یہ آپ کا سسٹم سالا رول بیک ہو جائے گا آپ دیکھیں اگر سین کیس فروی سے بھی کوئی بیان کی بات سوچتا ہے تو وہ تو سسٹم بھی بیٹھ جائے گا لیکن نیکس منٹ پریزنسی خالی ہو رہی ہے آہم 11 مارچ کی رات بارہ بجے آدھی سینٹ کھالی ہو جاتی ہے اور سینٹ کا الیکٹرل کالیج بھی ناشنل اسیملی پروینشنل اسیملیz ہیں پریزنسی کا بھی الیکٹرل کالیج سینٹ ناشنل اسیملی پروینشن اسیملیز ہیں اگر یہ ان کا وجود نہیں رہے گا یہ ان existence ہی نہیں ہوگی تو نہ سینٹ کا الیکشن ہا ہو سکے گا اور نہ ہی پریزنسی کا جو ٹرم پوری ہو گی کے الیکشن ہا ہو سکے گا سر یہ تو وہی توجہ ہے نا سر بکوز اگر کے پی اور پنجاب کے اندر جب وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے تو الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوا اور یہ وہی چیز اب سپل اوور کر رہے ہیں نا اب دو ملکین دو صوبوں میں اسیمبلیاں نہیں ہیں ایک قانونی آئینی خلا ہے اب آپ نے صدارتی الیکشن کی بات کی اس کے بعد آپ نے سینٹر الیکشن کی بات کی تو وہی خدشات کہ جہاں پر ایک لیمبو میں ہوں گے تمام معاملات اب وہ وفاق میں ہونے جا رہا ہے یہ انہی معاملات کی کانٹینویٹیز اس کے بارے میں پہلے نشاندری کی جاتی تھی نہیں دیکھیں اس پر تھوڑا سا there's a misconception law کہ جب پنجاب اسیمبلی کی اور KPK کی اسیمبلی تھیں اس پہ بھی ایشیوز یہ تھا کہ پہلی جو KPK جو گورنمنٹ تھی جاب کی ڈیزولو ہوئی تو اس پہ بھی دیکھیں کوئی کنٹروورشل جیجمنٹس آگی اور پرٹیکلی آرٹیکل سکسی تری اے کے وارے میں جو سپریم کورٹ کی ورڈیکٹ تھی وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ میں کے ساتھ جب بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ that was rewriting of a constitution آرٹیکل سکسٹی تری اے کو ٹھیک بات ہے کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا ان کو ڈی سیڈ بھی ہو گئے اور پھر وہ جیجمنٹ کنٹروورشل ہوگی کہ یہ 3-2 کی جیجمنٹ ہے یا 4-3 کی جیجمنٹ ہے تو اس پہ سپریم کورٹ نے KPK کے وارے سے کوئی ورڈیکٹ بھی نہیں دی وہاں پہ گوورنر نے کہا اکٹوبر میں اس پہ تو سپریم کورٹ کی جیجمنٹ سائلنٹ سی سر لیکن آئین میں تو کوئی ambiguity نہیں تھی آئین میں تو کوئی confusion نہیں تھی آئین میں تو کوئی تقسیم نہیں تھی ابھی آپ نے خود کہا constitution سپریم ہے جو amendment نہیں ہوئی بھی اس کے اندر act کے مقابلے میں آئین کو ہم نے زیادہ فوقیت دینی ہے اس وقت آئین بہت clear تھا سر اس وقت جو spin تھا وہ یہ تھا کہ اگر 90 دنوں کے اندر election نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں آئین خاموش ہے تو ابھی بھی سر اگر 90 دنوں کے بعد election نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آئین خاموش ہے پھر وہ توجہ یہاں پہ apply ہو سکتی نہیں آئین تو بالکل قطن خاموش نہیں ہے وہ situation جو تھی that was a different situation اور اس پہ election commission نے معذوری ظاہر کر دی جنہوں نے election کروانے تھے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی government جو انسٹال ہو چکی تھی انہوں ان کے جو جو organizations تھی انہوں نے کہا کہ ہم election commission کو assess نہیں کر سکتے facilitate نہیں کر سکتے that was a different issue اس وقت جو صورتحال ہے کسی government functionary نے کسی state organ نے یہ کہا کہ ہم election commission کو facilitate نہیں کرتے ٹھیک ہے اب election commission ایک نئے process میں چلا گیا اور وہ چلا گیا ڈی لیمیٹیشن کی process میں چلا گیا تو میں نے جو پہلے جیسے کہا کہ election act prevail نہیں کرتا بلکہ constitution prevail کرتا ہے اور اس کے تحت ابھی اس پہ ایک اور position بھی ہے کیا کہ article 224 کو دیکھیں آپ وہ 90 days کی بات کہتا ہے آرٹیکل 51 جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے ایک نبر اف کانسیچنسیز آرٹیکل 51 واللہ جو ہے وہ 336 کانسیچنسیز کی بات کرتا ہے آگے جو نیکس پرویین ہے وہ ڈیسٹیبوشن ہے لوکیشن اف سیڈز پروینشن اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی کی وہ بتاتا ہے سب آرٹیکل 3 ہے وہ سب آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ جی انتخابات کے لئے دیلیمیٹیشن وہ لیٹیس پبلشش افیشنی پبلشش جو سینسز ہے اس کی بنیادت ہوگی لیکن یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر سینسز کے بعد آپ دیلیمیٹیشن کریں گے وہ سیس سیکشن سیمٹین کہتا ہے کہ دیلیمیٹیشن آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 دیز والی جو پرویین ہے وہ آورائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے سب آرٹیکشن ایٹ کی پرویین جو پورایڈیشن سب آرٹیکشن